تو پوچھا گیا کہ اب آپ کو کس کا خطرہ ہے تو کیا جواب دیا گیا اب ہمیں مسلم فنڈمنٹلزم سے خطرہ ہے یہ خطرہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جس کی کیس پیش وہی کی تھی اللہ با اقوال میں ابلیس کی مجلس سے شورہ ان کی ایک بڑی مشہور نظم ہے اور زندگی کے بلکل آخری دور میں سن چھتیس چھتیس میں لکھی گئی ہے ان کی زندگی میں چھپی بھی نہیں بعد میں چھپی ہے ارمغان اعجاد میں جو کچھ حصے تھے فارسی کے اور اردو کے جمع کر کے کتاب بنائی گئی ورنہ اس سے پہلے ایک فارسی کتاب علیدہ تھی اردو علیدہ تھی بہرحال اس میں ابلیس کی مجلس سے شورہ میں وہ بات ہے جو عزیزمہ کے سعید نے بھی آتا سنائی ابلیس نے یہ کہا مجھے نہ جمہوریوں سے کوئی خطرہ ہے وہ تو ہم نے خود بنائی ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا خود سنا تو خود نگر یہی تھا نا کہ فرعون اور نمرود کے سر پر تنوں ایک نجاست رکھی ہوئی تھی وہ کہتے ہیں میں ہوں تمہارا رب میں ہوں والک میں ہوں حاکی یہ فرعون کا نقول نقل ہوا کہ نہیں کیا یہ مجھے کی حکومت میری نہیں ہے اور یہ سارا آپ پاشی کا نظام میرے انتظام کے تحت نہیں ہے تو گویا کہ انسانی حاکمیت جندگی نجاست شرک وہ کنوں کے حساب سے ایک آدمی کے سر پر ہوتی تھی اب ہم نے یہ کیا ہے کہ جرہا انسان کو ہوش آگئی ہے اپنے حقوق کا اخلحات پاس ہو گیا ہے تو ہم نے وہ تولہ تولہ سب میں باندھی اب وہ عوامی حاکمیت ہو گئی ہے عوامی حاکمیت بھی بہت ہے کفرے جیسے کہ اگریفرالی حاکمیت اللہ کے مقابلے میں بہرحال اس نے کہا کہ مجموریت سے کوئی اندیشہ نہیں ہے اور کم درہ سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کچھ اگر یہ پریشہ روزگار آشرتہ مغزہ شکتہ ہو وہ ابلیس کہتا ہے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے ہاں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرزو یہ الفاظ موٹ کیجئے جیسے انگارہ ہوتا ہے اس پر اگر راک آ جائے تو آج نظر نہیں آتی نا کہیں آپ نے اٹھا لیا غلطی سے اس کو ہاتھ میں ہے اور اوپر کی راک ہوتر گئی تو پھر جو کچھ اندر ہے وہ اپنے آپ کو جائے کر لے گا اس امت کے اندر اس کی خاکستر میں اندر شرارِ آرزو ہے یہ کہتی ہے کہ دور پیچھے کی طرف اے زردشِ ایام تو آج ہمیں پھر دوریا میں اس ساتھ کا نظام لانا ہے یہ موجود ہے جیسے جیسے کلونیالزم کا بستر تیہ ہوا اور مسلمان ممارک آزاد ہوئے وہ ایسے ہوا جیسے کہ بدھوش تھے لے ہوش تھے ہوش میں آگئے ہمارا بھی تو اندرزام ہوتا تھا نا یہ اختیاروں کے آنے سے پہلے بھی ہمارا یہ اندرزام تھا نا اور اب ممالک میں بھی ہمارا اندرزام تھا نا اندرزام سے قائم کرے یہ وہ ہے جو گلومل ہے مسلمان امت کے اندر یہ خواہش انڈونیشیا سے لے کر اور ماری تانیہ تک پوجود یہ جو بھوش نے تو اضافہ کرنیا تھا اسپانیہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں اسپانیہ سے انڈونیشیا تک خلافت کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں میں احرار ہوں کہ اسپانیہ کے لئے کیسے اسے زبان کر آ گیا بہرات یہ جو ایک امنگ ہے اگر چاہیے ہیں کہ ابھی یہ بھٹک ہی ہوئی ہے غلط راستوں پر پڑ گئی ہے کچھ تجربے کر رہی ہے الیکشن کے دریئے سے ہو جائے نہیں ہو رہا دعوت تبلیز سے ہو جائے نہیں ہو رہا درس و تدریز سے ہو جائے نہیں ہو رہا اب کچھ لوگ تنگ آ کر بجنگ آمد وہ بیلٹ بیلٹ چھوڑ کر بڑٹ پر آ گئے ہیں تو میں انہیں کہا کرتا ہوں یہ میس رائیڈ میزائل ہے جذبہ ٹھیک ہے بھٹک رہے ہیں راستہ سعیدی مل رہا وہ راستہ جو ہے وہ صرف عصوہ محمدی کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کے اوپر یہ کام ہوا تو انقلاب آئے گا اور اسلام کا دنیا میں غلبہ ہوگا وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ دنیا تو ہے پھر مار کہے روح و بزن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارتا لوٹ کیجئے الفاظ تہذیب یہ جو بوش جیختہ رہا ہماری مثالی تہذیب طریقت قبل مشلہ فیرون نے بھی کہا تھا اے لوگوں تمہاری مثالی تہذیب کو یہ موسیٰ اور حارون جو ہیں یہ خاتم کرنے پر کلے ہوئے ہماری تہذیب لیکن اس تہذیب نے درندے پیدا کیے جو انٹرانو میں کیا ہوا ہے ابو غرین میں کیا ہوا ہے یہ تمام جیلوں میں کسیل کے لوگوں کے ساتھ ٹارسل کیا گیا ہے تو تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پر بھروسہ ابلیس کو یورک کی مشینوں کا سہارا تو یہ معاملہ جو ہے ایک کشبکش عالم جیر ستے پر ہونی ہے اور اس اعتبار سے اس کے لیے جتنی جلدی پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ بھی یہی تھا وہی اقمال جس نے یہ ابلیس کی مجلسے شورا لکھی ہے جس کا ایک شیر وہ بھی ہے کہ اصل حاضر کے تقالاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشتارہ شر پیغمبر کہیں ابلیس در رہا ہے کہ شر پیغمبر کہیں ظاہر نہ ہو جائے ذرا سی ظاہر ہونے لگی تھی افغانستان میں تہس تہس تجرک گیا ذرا سی اپنے لگی تھی چھوٹی سی جگہ مالکن میں برداشت نہیں ہوا کتنا دباؤ گالا گیا ہے کتنے اس کے اندر نفرت کا اظہار کیا گیا کتنا اس کے اوپر جو ہے اپنا اظہار خمگی کیا گیا کیوں ہو نہ جائے آشتارہ شر پیغمبر کہیں ابھی تو یہ ایک چھوٹی سی کلی ہے یہ کھل کر پورا پھول بھی تو بن سکتا ہے پھر ہمارا نظام کہا رہ جائے گا یہ تمام نظام جو ہے جنیا کے یہ خطب ہو جائیں گے بہرحال یہ کام کیسی بات جو میں نے آپ کو بتا یہ ہونا ہے یہ تقدیر مبرم ہے یہ ہو کر رہے گا البتہ یہ میرے اور آپ کا سوچنے کا معاملہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی محنت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ہم اس میں کمائی اپنے لیے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں کی نہیں کرتے قربانیوں دیتے ہیں کی نہیں دیتے لیکن یہ ہو کر تو رہنا ہے انشاءاللہ و نظیب اب آئیے نفات کیسے ہو اس کو بھی میں دو حصوں میں پیکل کروں گا وہ جو میں نے کہا تھا میکرو شریعہ الدین دین کا غلبہ پورے نظام دین کو قائم کرنا حالاقیم الدین لیوظہرہ ہوالا دین کلی یہ کام تو ایک ہماغین انقلاب کے بغیر نام ممکن اس لیے کہ اس عددین الحق کا جو اصل سمرہ ہے وہ کیا ہے سوشل جسٹس لوگوں کے لیے انصاف انصاف جو کہ استماعی انصاف ہو انسان جو ہے ان کو کوئی ایک طبقہ دوسرے طبقے پر حکومت نہ کرے کوئی جاگرداری نہ ہو جو کسانوں کا خون چوس رہی ہو مزدور کے حقوق کو جو حضرم نہ کیا جا رہا ہو یہ سارا معاملہ جو ہے اس کے اندر کوئی اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں لانی ہوں گی اور ہمارے ہاں دائر بات ہے کہ یہ کام جاگرداری ختم کر دینا بغیر انقلاب کے ممکن ہے کوئی قلب دے گا کیا الیکشن کے ذریعے ممکن ہے وہی تو ہے اصل مادشاہ انہی کے پاس تو ہیں سارے اختیارات انہی کے پاور بیسز ہیں ستہ سیست پر آپ کا وقت جو ہے ان کے انگوٹے کلے یہ کام نہیں ہو سکتا جس سے جنسر معاملہ داری کی جڑ کٹے سود ختم ہو سکتا یہ معمولی کوئی قانون سادی سے بھی ختم نہیں ہو سکتا کمی ہو جائے گی ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ پورے معاشرے کی سوئے پھر بگ لے گا اخلاقی سطح بلنگ نہ ہو لوگ جو ہیں اپنے عہد کو پورا کرنے والے نہ ہو جھوٹ اور دھوکہ ختم نہ ہو شراکت کیسے ہو بینکچہ کہتے ہیں کہ اگر ہم شراکت پر کرتے ہیں معاملہ سارا کھا جاتے ہیں پیسہ کہتے ہیں کوئی قبائی ہوئی نہیں جھوٹ دھوکہ کیسے کہتے ہیں لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں اور جب تک کہ یہ جاویرداری ختم نہیں ہوتی کیا حقیقی جمہوریت یہ تو ہمارے ہاتھ سیاست جو ہے وہ تو میوزیکل شیئرز گیم ہے لینلورڈ کا فیوٹرز کا کچھ تھوڑے بہت جو ہیں اس میں سرمایہ دار بھی آگئے ہیں لیکن اصل میں تو یہ فیوٹرز کا ہے ان کا جو ہے میوزیکل شیئرز گیم ہے یہ ساری چیزیں تو نہیں ممکن ہیں جب تک کہ ایک ٹوٹل ریولوشن نہ آئے اور وہ ٹوٹل ریولوشن کیسے آئے گا وہ بھی جان لیجئے تاریخ انسانی میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے ٹوٹل ریولوشن دیکھئے فرنچ ریولوشن جزوی تھا صرف سیاسی نظام بدلا ہے مذہب نہیں بدلا عقائد نہیں بدلے سوسائیٹی نہیں بدلی معاشی نظام نہیں بدلا صرف سیاسی نظام بولٹسویک ریولوشن وہ بھی لیمیٹیڈ صرف معاشی نظام بدلا اور تم نہیں بدلا ٹوٹل ریولوشن یہ واحد مثال ہے پوری دنیا کی تاریخ میں یہ ریولوشن افراد صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز بدل گئی سیاست بدل گئی معاشیت بدل گئی معیشت بدل گئی عقیدے بدل گئے افکار بدل گئے دن بدل گئے رات بدل گئی ہر شہ بدل گئی دیکھنا پڑے گا وہاں کے شاہد جنہیں بدل گئی یہ ٹوٹل ریولوشن ایک ہی ہے یہ تو پوری تاریخ کا میں نے آپ کو بتایا اور تمام انبیاء اور رسول کے ہاتھوں بھی صرف حضور کے ہاتھ کو ہوا اگر کہ دین سب کا یہی تھا ابراہیم کا بھی موسیٰ کا بھی عیسیٰ بھی لیکن کیا ان کے ہاتھوں کہیں وہاں پر اللہ کے دین کا نظام کائی ہوا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اب ہونا ہے ایک دفعہ اور جس کی میں نے بتایا حضور نے خبر دی ہے اور اب وہ گلوبلائز ہوگا پوری دنیا میں ہوگا ویسے بھی دنیا گلوبلائز اس کی طرف جا رہی ہے جو نظام بھی اب آئے گا وہ گلوبلائز ہو کر رہے گا تو وہ ہونا ہے لیکن وہ ہوگا اسی طریقے پر جس طریقے پر کہ محمد عربی نے انقلاب ارپا کیا اس کے لئے میں آپ کو ایک قول سنا رہا ہوں امام مالک رضو اللہ علیہ کا